نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے بل گیٹس اور پاکستان کے تعلیمی اطارے کولم نگار ہیں پیر فاروق بحالحق شاہ اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org بل گیٹس کی پاکستان آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان جن حالات سے دوچار ہے ان کے پیشے نظر اس سطح کی شخصیت کی پاکستان آمد یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے ایک ایسا ملک جہاں پر بیرونی پروپیگنڈے کے زیرے اثر غیر ملکی کھلاری کرکٹ کھیلنے سے احتراز کریں جہاں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نمائندے پاکستان آ کر مذاکرات کرنے کے بجائے دبائی میں بیٹھنا مناسب سمجھیں جہاں سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنا تو کجا جہاں آنے سے بھی اجتناب کریں عالمی ٹیوریزم نہ ہونے کے برابر ہو پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی ادارے چاروں جانب لڑائی لڑنے میں مصروف ہوں اور اس لڑائی کے باعث پاکستان کے اندرونی حالات عدم استحکام کا شکار ہوں ان سارے اسباب کے باوجود بل گیٹس کی پاکستان آمد یقیناً پاکستانیوں کے لیے ایک تازہ ہوا کے جھوکے کی مانند ہے ہمارے کانت سیاسی خبر سن کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ یہاں پر اس نویت کی خوشکن خبر جگہ نہیں بنا پاتی یا پھر اگر جگہ ملے تو اس کی عمر ایک دن سے زیادہ نہیں ہوتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس گھٹا ٹاپ اندھیرے میں بل گیٹس کی پاکستان آمد نے ہمارے دلوں میں امیدوں کے چراف روشن کر دیے ہیں وہ یہاں پر اگرچہ صرف چند گھنٹے موجود رہے لیکن ان کے چند گھنٹے ہماری خارجہ پالیسی کی کئی سالہ محنت پر بھاری ہیں اگرچہ بظاہر انہوں نے یہاں کسی بڑے منصوبے کا اعلان نہیں کیا لیکن اس کے باوجود ان کی آمد سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تحفظ اور تقویت کا احساس ضرور ملا ہے ایک رپورٹ کے مطابق اپنی دولت کے اعتبار سے بل گیٹس اس وقت دنیا میں الان مسک، جیف بیزوس اور مارک زکر بیٹ کے بعد چوہتے نمبر پر ہیں مگر پھر بھی آپ کو یہ پڑھ کر حیرت ہوگی کہ ان کی دولت دنیا کے 130 ممالک کے بجٹ سے زیادہ ہے اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے اس وقت بل گیٹس کی دولت کا تقمینا 131 ارب 40 کروڑ ڈالر لگایا جاتا ہے جبکہ پاکستان کا سال 2021 22 کا بجٹ محض 47 ارب ڈالر ہے بل گیٹس کو پاکستان آمد پر سربراہ مملکت کا پروٹوکول دیا گیا جس کے وہ حق دار تھے انہیں حلال پاکستان کا عزاز بھی دیا گیا جو کہ قابل تحسین ہیں لیکن ان کی آمد سے مزید فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا انفورمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ نمائی ترین افراد کا بل گیٹس سے ملاقات کا احتمام کروانا چاہیے تھا پاکستان کی آلہ ترین یونیورسٹی کے طلبہ سے آن لائن مقالمہ بھی ممکن بنایا جا سکتا تھا اور اگر اس طرح کے نمائی ترین افراد بل گیٹس سے مطالبہ کرتے کہ وہ پاکستان میں بھی مایکرو سوفٹ کے حوالے سے سرمایہ کاری کریں تو ان کی بات کو بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا ہم اپنی معیشت کی بحالی کے لیے ملکوں ملکوں بھیگ مانگنے پر مجبور ہیں دوست ممارک کے دروازے کھٹ کھٹا چکے ہیں تو اگر پاکستان کی نمائی ترین اور موثر شخصیات بل گیٹس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کا مطالبہ کرتی تو یقیناً وہ اس پر عمل درامت کا وعدہ کرتا انفورمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ طلبہ اور طالبات کو اگر بل گیٹس سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جاتا تو نہ صرف ان طلبہ کی حوصلہ افضائی ہوتی بلکہ پاکستان کے طلبہ کے ساتھ اس کا براہ راز رابطہ بھی ممکن ہو جاتا جو آگے چل کر پاکستان کے لیے انتہائی خوشی کا باعث بنتا لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا ہی پاکستان کے لیے کافی ہے جس طرح وزیر آزم نے اپنا ذاتی اثر و رسوک اور شخصیت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں پاکستان آنے پر امادہ کیا مستقبل میں ایلون مسک اور مارک زکربرڈ کو بھی پاکستان آنے پر امادہ کرنے کی راہ ہموار ہوئی ہے انفورمیشن ٹیکنولوجی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ موصل سمجھا جانے والا مضمون ہے اس رجحان کو دیکھتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ماہر تعلیم کو اپنے نصاب اور انداز تدریس پر ایک مردبہ پھر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اتنا طویل عرضہ گزرنے کے باوجود پاکستان کی یونیورسٹیاں کوئی ایسا سائنس دان پیدا کیوں نہ کر سکیں جس کی عالمی سطح پر پذیرائی کی جا سکے اگر پی ایش ڈی افراد کی تعداد گننے پر آئیں تو شاید ان کی تعداد لاکھوں میں نکلے لیکن ایسی تحقیقی کتوب کا وجود انکہ ہو چکا ہے کہ جن کو صحیح مانو تحقیقی کتاب کہا جا سکے گیارہ سوہ میں سے گیارہ سوہ نمبر لینے کا مخیر الکول کارنامہ سرانجام دینے والے طلبہ اور طالبات عملی زندگی میں جاتے ہیں تو وہاں کے تقاضوں سے ہم اہنگ کیوں نہیں ہو سکتے بیرک ریسی سمیت ہر شعبہ زندگی میں داخل ہونے والے ہمارے طلبہ اور طالبات اہلیت سے کیوں محروم ہیں یہاں کی یونیورسٹیوں میں نمائی پوزیشن یہاں تک کہ گول میڈل حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں جگہ نہیں بنا پاتے اب وقت آ گیا ہے کہ نظام تدریز کا اکثر نو جائزہ لیا جائے جو یونیورسٹی عالمی میار کے سائزدان اور موجی تیار نہ کرے ان کے لیے سزا اور جزا کا نظام وضع کیا جائے اس حکمت عملی کے ساتھ تحقیق کے لیے فنڈز کا اجرہ ممکن بنایا جائے اور پھر ان سے نتائج اخص کیے جائیں ہمارا ہمسایہ ملک خلا میں راکٹ بھیجنے کی کوشش کر چکا ہے لیکن ہمارے خلائی تحقیق کے ادارے کیا کر رہے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں کیا بل گیٹس جیسے لوگ صرف یورپ میں پیدا ہو سکتے ہیں ہماری دھرتی اتنی بانچ تو نہیں ہمارے ماہر تعلیم اور لیڈران کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی